پی ڈی ایم نے ایک بار پھر کمر کس لی آج راول پنڈی سے حکومت مخالف تحریک کا آغاز ہوگا ہے شہباز شریف کی زیرے سے دارت جلاس نون لیگ نے مظاہروں کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جان لیں کہ یہ وقت شور شرابے کا نہیں شیخ رشید کی وارننگ مزید کہا تمام افواہیں دو ہفتے میں دم توڑنے والی ہیں پینما کیس میں ترہاں ترہاں کے جھوٹ بولے گئے پہلے قطری خط آیا پھر کیلبری فونٹ پر جھوٹ بولا گیا حلف اٹھا کر غلط بیانی کی گئی وزیراعظم عمران خان کا قومی رحمت اللہ العالمین کانفرنس سے خطاب کہا لیڈر کے لیے صادق اور امین ہونا بہت ضروری ہے جب تک زندہ ہوں انصاف اور قانون کی اکمنانی کی جنگ لڑتا رہوں گا یہ جنگ جیتے بغیر صحیح جمہوریت اور خوشحالی نہیں آسکتی توشہ خانے کا عمال حضم کر گئے ڈھٹائی سے کہا جواب بھی نہیں دوں گا مریم نواز کے وزیراعظم پر الزامات کہا کہ یہ حکمران کس مو سے ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جام کا جانا ٹھہر گیا یا کمال دکھائے گا دھمال وزیراعظم بلوچستان جام کمال کے کلاف تحریکی ادمی دمات پر بوٹنگ آج ہوگی کوئٹا میں آپوزیشن اور ناراض ارکان کی بیٹر چھتیس ارکان کی حمایت کا دعویٰ سپریم کورٹ میں کئی اہم مقدمات کی سمات آج ہوگی چیف جسٹس گلزار احمد پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی سے مطالق کیس سنیں گے سانحہ اے پی ایس از خود نوٹس کیس اور مرہومہ کلسوم نواز کی نا اہلی سے مطالق دائر درخواستوں پر بھی سمات ہوگی بھارتی بحریہ کے مکروح ازائم ناکام پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگایا پاکستانی سمندر میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے لانگ رینج پیٹول ائرکرافٹ نے بھارتی عبدوز کو واپس اس کی حدود میں دھکیل دیا کراچی سے خیبر تک آشیقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال جشن نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رحیم یار خان سمیت کئی شہروں میں کیک کاٹے گئے جگہ جگہ پلاو زردے اور حلوے کے تقسیم راگیروں کے لیے شربت کا اتمام ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے پاکستان کو نکالا جائے یا نہیں پیرس میں عالمی ووچ ڈاک کی اہم نشیس فیصلہ جمعہ رات تک متوقع پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی مذاکرات مشیر خزانہ شوقت ترین دوبارہ واشنگٹن پہنچ گئے مذاکرات بے نتیجہ رہنے کی خبریں بے بنیاد ہیں ترجمان مشیر خزانہ بجلی کی قیمت مزید دو روپے پینسر پیسے بڑھانے کی تیاری سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواس پر نیپرہ ستائیس اکتوبر کو سماعت کرے گا ٹی ٹونٹی وال کپ پاپا نیو گینی سکوٹ لینڈ کا ایک سو چھاسٹ رنز کا حدف حاصل کرنے میں ناکام سترہ رنز سے شکست دوسرے میچ میں بنگلدیش کا اومان کو ایک سو چھوون رنز کا حدف اومان ایک سو ستائیس رنز ہی بنا سکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے